موسیقی 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 دین یہی ہے concert قی attached خدا کی طرف جو زہیر دی جائی ہے اس کا اقتضا کیا گا یہی خدا اور بندے کا تعلق ہے اقتضاء اورetah کا تعلق کی اور کوئی صورت نہیں ہے یہی جو Native خدا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردے تھے تب سے پہلے آپ خود اور پھر دیوکے وہ بھی یہی کہا جاتا تھا کسی صورت کی اتدا جہاں سے ہوئی تھی وہی الفاظ آپ دیکھیں گے آخر میں جا کے دہرائے گا اتبعو ما انزلہ الیکم مرزبکم پوری صورت میں یہی الفاظ تھے آیت نمبر تین ہے یہ کسی صورت اتبعو ما انزلہ الیکم مرزبکم ولا تتبعو من دینہی آلیا یہ ہے دین جو کس خدا کی طرح سے نازل ہیا ہے کس کا اتدا کرو اور اس کے سوا کسی اور کا اتدا نہ کرو خواب تمہارے ذہن میں حقیب کی روح سے کتنی ہی بڑی سختیت کیوں نہ ہو بڑا جانے لکھا من دینہی آلیا انہیں دوست سمجھو سرپرست سمجھو بڑی سختیت سمجھو ہمارے آنی صلاح میں آلیا سمجھو اتدا کتی سختیتہ نہیں ہے اتدا تو خود رسول کی سختیتہ بھی نہیں ہے اتدا جو خدا نے نازل کیا ہے اس کا ہے تو یہاں تو پوری جنات مومنین سے یہ کہا اور یہی جہاں دہرایا جا رہا ہے خود نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پھر ان سے کہہ دو کہ میں صرف اس کا اتدا کرتا ہوں جو میری طرف نازل سے جو وہی تو نبی کو ملی ہے اور اس نبی کو وہی ملنے کے بعد تب سے پہلے وہ خود اس کا اتدا کرتا ہے اسی وہی کو دوسروں تک پہنچا دوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم بھی اس کا اتباع کرتا یہ ہے خدا اور بندے کا تعلق نبی کی حصیت سے جو خدا کے ساتھ اس کا تعلق تھا یہ ذہی کے کانے کا تھا وہ غیر از نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور اتباع اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی کہ یہ براہ راست ہم کے یہ قرآن نازل ہو یا نازل خدا قرآن ہمیں مل جائے تو ایک بات ہوتی ہے خود نبی کو بھی یہ قرآن مل گیا ہے اس کے بعد تو نبی کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ وہ اس قرآن کا ایسی طرح اتباع کرتا جس طرح سے کہ ہم دوسرے اس سے اتباع کرتے ہیں یہاں ہم سب کو کہا گیا ہے اتبعو مانجلہ علاکم ربکم اور یہاں نبی سے کہا گیا ہے کہ انما اکن انما اتبعو ما یوہا علیہ من جبی تو اس اتباع اتباع کرنا اور اس کے بعد کوئی خصیت سے ہونا ہو سوال ہی نہیں ہے کسی دوسرے کے اتباع کا وہی تو چیز دوسرے کا اتباع ہی تو ہے جسے آپ اس کی غلامی اور ناکونی قرار دیں گے یہاں غلامی اور ناکونی تو صرف خدا کے آقام کی ہے اور کسی کی نہیں ہے نبی سے کہا گیا کہ تم بھی یہ اعلان کر دو حاضر بسائر انہیں گردے چلتے ہیں یہ اتباع بھی آنچھیں مند کر کے ریلیجن یا مذہب کی اسطلاح نبی سے پیت چلتے ہیں آنچھیں مند کر کے نہیں کہا جائے گا گیا جائے گا خود قرآن کو بسائر کہا ہے وہ شاید بصیرت کی روح سے علم کی روح سے جس سے سمجھا جائے اور جسے اب تک بھی کیا جائے علم و بصیرت کی روح سے ایمان آنچھیں مند کر کے کسی چیز کو تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے وہ کمیچن کا نام ہے قلبِ دناغ کی پوری رضا مندی سے کسی صداقت کے تسلیم کرنے کا نام ہے خود قرآن بخائر ہے واہدن صحیح آنچھے سے اظہار کر سامنے لے آنے والا اور اس کا نتیجہ یا اس کا مقصد رحمتن لکامنگ یا منون جو قائم اس طرح سے ان کی صداقتوں کے یقین کر لے کہ یہ قیامین یا سی برحق ہیں اور نہ انہیں زادتہ حیات بنا رہا ہوں اس قوم کے لیے یہ سمان و نسو نمات بہم پہنسانوں کا ذریعہ بن جاتی ہے رحمت کے یہی معنی ہوئے ہیں اب یہ خود مدیتن فضل اللہ علام صلیم نے اس کا علام کیا اور اس کے بعد اب یہ ہدایت آگے آتی ہے وَإِذَا تُرَيَا الْقِرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وہ یہ تھا اوپر خدایں گا رحمتن لکامنگ یا منون یہ رحمت بنتی ہے اس قوم کے لیے جو اس کی صداقتوں کا یقین رکھتے اب نیتے اس کا طریقہ بتایا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ کرو تاکہ تم ساتھ میں وہ رحمتیں نسیب ہو جائیں تو سمانِ نشو نوا سمانِ نشو نوا انسان کی اس طبی زندگی کا بھی انسانی ذات کا بھی یہ دونے چیزیں ہیں جو قرآن کے اتباع سے حاصل ہو جاتی ہیں یہاں کہا گیا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آپ دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے رب سے بات چلی آ رہی ہے کہ یہ ہے تو صحیح قرآن رحمت ہے وہ منین کے لیے لیکن اس رحمت کے حصول کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے یہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کے آپ نے لطیب کے رکھ لیا تاویز بنا لیے آگے میں کل کے ابھی عرض کروں گا تلاوک کر لی پھر اٹھو گی اور اس واسطے جو محفت اس سے حاصل ہونا تھا وہ حاصل ہو جائے گا بالکل نہیں اس کے لیے تو کرنا پڑا جائے پہلی چیز یہ ہے آیت ہے اس کا عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑا جائے تو اسے سنا کرو اور اموش رہا کرو تاکہ تم تر رحمت تاکہ تمہیں سامن مکت و نمان مل جائے اب آپ غور کیجئے کہ اگر یہی اس میں ہی مانے لیے جائیں اس کے تو بڑا ہی آسان ہو گیا یہ مقصد اس کا بتایا تھا رحمت اللہ قومی یہ ملوی غور کیجئے جائے یعنی اس سارے پروسس کا اس پروگرام کا مقصد تھا تاکہ تمہیں سامن مکت و نمان مل جائے اس کے بعد اس کا پریشہ بتایا صحیح کیلئے بتایا اللہ تم تر حمون تاکہ وہ سامن مکت و نمان مل جائے تو قریشہ کیا بتایا اگر یہی ترجمہ لیا جائے اس چیز کا تو یہ تو ہوا کہ جب قرآن پڑا جائے تم خموشی سے سنگیہ کرو بس تو بہتنا دیان پورا یہی کرنا ہے اور فرمایاتنا مات پہ اتنی نہیں برابرانے ہوگی کیونکہ سارے قرآن میں ان اللہ لگین آمنی یانی رسیہ لے ہاتھ اور آمنی رسیہ لے ہاتھ تو کارتا چلا جاتا ہے اور یہاں بات صرف اتنی ہو کہ پڑھنے والا پڑھتا رہے سننے والا کیلئے اتنی سی بات ہی ہے کہ خموشی سے سنتا رہا ہے توانے نکون وادر اس کا محاصل منتحہ تھا اس سارے پروگرام کا حاصل ہوگی یہاں تو اتنی نانی لیے اب آگئی آگئی ہمارے ہاں کی آپ کو بتا اس سے مسئلہ کیا آگئی چلا قرآن میں ان کے مزید مسئلہ مثال کی طرح ہے مسئلہ یہ چلا کہ بعض امام نماز میں جب امام سورہ ساتھیہ پڑھتا ہو تو پیٹھے مقتدیوں کو وہ سورہ ساتھیہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے ہزار سال پہ یہ مسئلہ مصطبخی پر آرہا ہے جنگ جبل مناظر مباہ سے اس سے ہو رہے ہیں مسئلہیں الگ بن رہی ہیں نمازیں الگ ہو رہی ہیں کس تیر پہ سلالہ فرمائیے تھے کسی آج سے یہ تیر آگے چلی ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ امام پونٹی ہے ان کے وہ سورہ ساتھیہ پڑھتا ہو تو پیٹھے جو مقتدی پڑھے ہیں انہیں خموش رہنا چاہیے انہیں نہیں پڑھنی چاہیے دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ انہیں بھی پڑھنی چاہیے آپ نے سنا ہوگا یہ مسئلہ تو ساتھیہ حل سلال امام جیسے رفع یہ دین کا مسئلہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانے چاہتا اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے ہزار بارہ سکرہ ہوا یہ مسئلہ یہ جو آپ الاغلاغ مسئلہ دیستے ہیں یہ انہیں کی بناہ پر بنی ہیں تفریق بیان المومنین جسے قرآن پھر پر آر دیتا ہے مسئلہ اس تفرقے کا باعث ہے اور مسئلہ الاغلاغ کیوں بنتی ہیں وہ اس مسئلہ پر بنتی ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانے چاہیے یا نہیں کانے چاہیے اور فاتحہ خلقے امام پرنی چاہیے ارائے فاتحہ پرنی چاہیے یا نہیں پرنی چاہیے چلا ہوئے آجے اور دیر پر سے جا رہے ہیں اور پھرا ملکہ نہیں چاہیے نہیں ہونے پاتھا یہ مسئلہ کوئی مسئلہ بھی کہا نہیں ہونے پاتھا وہ بھی پھرے ہیں آج تک کوئی ایک بھی کہا نہیں ہوا مسئلہ یہاں سے یہ مسئلہ جو گیا چلے ہوئے آجے ان کے مراغلوں کی کیا سیدھتی ہے یہ جو یہ کہتے تھے کہ پہنی چاہیے ساتھے ہیں ان کا مناظرہ ہیا دیسروں کے ساتھ یہ دیسروں تھے یہ محقوبی واصلہ ہوئے تھے سوڑے امام آزم وہ حلیفہ اور رحمہ یہ وہ لوگ تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ قرآن اور اصل انسانی کس پہ دین متیین ہو تھا سوال یہ پیدا ہوا آپ اس میں مناظرہ ہوا کہ ساہے امام کا فاتحہ یہ الحمد پر رہا ہو تو پیچھے مقتدیوں کو پرنی چاہیے یا نہیں یہ لوگ جو تھے اب ہنفی کہیے نا ان کو بعد میں تو یہ بھی بچارے وہی ہو گئے تھے جو دوسرے گروہ تھے اس زمانے میں جب آپ لوگ فکر سے یہ کام دیتے تھے ان کے ساتھ یہ نہیں پرتے سموش رہتے ان کے پاس ہی آئے امیلی جی امام صاحب کے پاس ہی آئے وہ آئے داکھ بیس آدمی تھے انہوں نے باتے کھانے شروع آپ نے یہ کہا کہ دیکھو بھئی تم اتنے آدمی ہو اور بیق وقت کسی باتے کرتے ہو میں کس کس کا بہت دوں انہوں نے کہا پھر کیا کہنے کے اس کا تریقہ یہ ہے کہ تم اپنے میں سے کسی ایک سے چن لو تم اس سے بات کرے باقی خانوش رہو انہوں نے کہا کہ جی تریقہ ہم آسا ہی کریں یہ ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا نمائندہ بول رہا ہو تو باقی خانوش رہا کرو اب دیکھو کمک پڑا ہو جاتی ہے جہاں اور یہی سے جن کے اوپر کھرکفر کے ساتھ لو لگے آج تک لگا ہوا جس کسی کو انہوں نے جس بھی باقی باد نیمن ہینگ ہن جسے بھی یہ کچھ کرنا ہے اس کے متعلق یہ ہے مہت اگلا آجات وہ جرم کیا ہے کہ بھی اکلے فکر کی بات پارتا تو میں یہ کیا رہا تھا کہ قرآن کی یہ آیت آئی اور اس کے اس آیت کا اب یہی مصرف رہ گیا ہے یہ مصدد ہے اس کے لئے بارہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس کے اوپر پروگرام ہے لا اللہ تم قرحنی تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لئے یہ قرآن اتارا گیا ہے نازل کیا جائے کرنا سے قرآن کریم نے مختلف مقامات تو یہ کہا ہے کہ مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو وہ ان خداقتوں کے قلب اور دماغ کی پورے اتنیمان سے یقین دکھے کہ یہ صحیح ہے جب یہ صحیح چیز کے متعلق یقین کر لیا تو یہ ایک درہ ایسا ہو گیا کہ ان کے متعلق اب کوئی فقت صدہ راب و تشتی جلد جلد کوئی اس کی ورورت اسے نہیں رہے کہ انہوں اس نے تصمیم کر لیا اب تصمیم کرنے کے بعد آگے عملی پروگرام آئے جائے عملی پروگرام کیا ہوگا سارے قرآن میں یہ ہے کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیت یا خدا کا حکم قانون اس کے سامنے لائے جاتا ہے وہ کہتا سنینا یا اتانا ہم نے سن لیا اور ہم اتائے کر پروگرام ہتم ہم ہے مان لیا تو چاہیے یہاں ہر قسم کے بات کے مناظرے کی جنگ جگل جسے آپ کہتے ہیں وہ سا بھی جاتا آؤ لڑو 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 سے مرابیل لفن لفہ ہونے واری بات نہیں ہے سمیم میں چاہیے بات کو اعتراض کرو حقوق کا اظہار کرو ہر قسم کی بات کرو جس طرح سے جیسے ہے اپنا اتنی مان جب اتنی مان کے بات مان دو تو پھر یہ تو خیز ختم ہو گئی نا اب سبت کر لیے تم نئے سے اس جناعت کے اندر داخل ہوگا خوض میں بھرتی ہوگا پہلی خیز ختم ہوگی اب یہاں آیا اب آپ آج بھی دیکھیں آپ کے معاصرے میں جہاں اتنی خط سار انتشار اور سخاب اور جبال ہو رہا ہے اب تک وہ دس سعود کی اندر مضوض ہے کہ بھرتی ہونا سے پہلے پہلے آپ ہزار کے سن کی باتیں پوچھئے جو دی میں آئے ان سے خوال کیجئے اتنان کیجئے کیجئے کہ کرنے کے بعد جب آپ اس رکیجنائز کریں یا سب کریں پھر جب اس میں آ جائیں تو پھر صدا اُس کے آرڈر اصلی بیر رکفہ کیا جاتا ہے سامنے سویج کے سپاہیوں کے آج کے دن کے آقام اور نہار خموشی سے وہ سننے ہوتے اور سننے کے بعد یہ نہیں آکھے پھر اللہ آقام بخاہ اللہ مندر سوبر کامی توریہ وہ سننے ہوتا ہے اگر قدم پھانے کیلئے آپ کہ آدھر آدھر سننے کے بعد یہ سارے سپاہی اپنی بارجوں میں چلے جائیں اور کہیں کہ اتھو اپنے کی زور جائیں سننے 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 قرآن منا کہ جائیں اپنے جائیں آیا جائیں اس مطابر مقامات میں یہ ہوتا کیا ہے محمد وہ یہ کہتے ہیں سمینہ یا آتانہ پتا ہی کہتا ہے یہ دیبان سے کہنا تو ضرورت نہیں ہوتی آتانہ کہتا نہیں آتانہ کر کر رسا جائیں تیرے القرآن یہ قرآن جسے ہم کہتے ہیں یہ اس کے ترمہ میں اس کے معنی ہیں یہ اس کے حاملی معنی جسے کہتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں بنیادی معنی اس کے اعلان کرنے خود لفظ قرآن کے ہے میں کچھ وقت اچھا دی ارشیہ تھا ایک مادے کے اعتبار سے اس کو لیتے ہیں کہ یہ یہی طرق ہے پرنے کے معنی میں جسے لیتے ہیں اور خودم کے ساتھ جسے یہ جس بات کی اپر آیا ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے لیکن اس کے معنی اعلان کرنے رکھنے نیسل کے معنی ہیں قرآن کے معنی ہیں جو اقام وقیانی خدا بھی جس کا اعلان کیا جاتا پوری پوری پنیا سے اندر یہ جو میں کہا تھا کہ پہلی آیت ناغ بھی تھی لیکن کچھ بھی ہے جس میں یہ کہ کہ اکراؤ بس مرد بس مرد خلا جبریل نے آکے کہ اطاق بھی کھا کہ پا اس رب کے نام جس نے تعد کیا اور آپ نے یہ فرما کہ میں تپرنا نہیں جانتا یا دیکھ رہا خدا ماد اللہ اس بھی ماد نہیں تھا کہ پرنا نہیں جانتا جبریل انہیں بھی یہ علم نہیں تھا کہ پرنا نہیں جانتا آگے سامنے جاغ رکھ دیا کہ پر اور آپ نے کہ میں تو پرنا نہیں جانتا پھر جبریل نے جلے سے لگایا مہمتہ کیا عید ملی اور اس کے بعد وہ سارا علم جو تھا جبریل کا وہ سارا منتقل ہو گیا یا وہ دوسری رواب کی روح ہے کہ انہیں نے سینہ چاک کیا پھر خلق کو چاک کیا پھر اس میں سے مہاد اللہ مہاد اللہ عباس نے کالی پھر اس کے نانے یہ لیے جاتے ہیں کہ حالان کہ وہ ایک عظیم منصب اور فریضہ تھا رسالت کا مدووت کے بعد رسالت چنی ہوتی ہے مدووت میں تو مل جاتا ہے حکم تو اتنی سی بات نہیں ہوتی کہ وہ حکم مل گیا اور آکھ آکھ خان کا میں بھار جائے اسی طرح رسالت رسالت کی وجہ تیری کمر چھوڑ دی تیری مدووت اتنا بڑا بوئی تھے تیری جو آج وہ اتھ گیا باری عمر کے اور اس لوگ اتھانے والے جس طرح سال کی عمر گز روی ہے کوئی ایک رات بھی چائن کے نین نہیں سکتا ذنہ بعد جو عزیز علی مان دو بچوں کی ذنہ داری آپ میں لی ہو یا بچوں کی مان لی ہو بات بر نہیں سو سکتی مان آئی امت کی ذنہ داری اور امت تو آپ کے معلوم تعلق ہوتا ہے امت تعلق ہوتا کہنا بڑا خدا کو تنی لی نی 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 دن کو اتنے پروگرام سرے دنے ہوتے ہیں انہی بھی تونے فرمجان دینا ہوتا ہے رات تو کوئی سوڑا سوڑی آگے یہ ہوتی ہے رسالت دنے داری کس دنے داری کی تباہ تھی جہاں یہ کہا گیا مل گیا یہ پروگرام کام آگے ٹھیک ہے جی مل گیا اب یہ نہیں ہے کہ اس کے تلاوت کیا کرے اس کے بعد کاری بلائے کر سرپو کر آگے کہا کہ اپنے اس نشو نمات دینے والے کی سفت ربو دیت جس نے پیدا وہی نشو نمات کا سامان دے جا پھین اس آسپا کے تخلیق تو وہ کرے اور نشو نمات کے لئے تمہیں انسانوں کا مطاب کر دے اس عزیم پروگرام کا اعلان کر دے پوری دنیا کے اندر رزت پر سرپشمہ اس کے ہاتھ رہا ہے جس میں تاب کیا یہ پہلا اعلان ہے اگر اسے پہلا کہا جائے اکرہ پر پر نہیں پر اعلان کا سنگ یہ سہادت جہے علکت میں قدم رکھنا ہے عزیزان میں مزاگ ہے یہ سنگ 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 بڑی غلط روش کے اوپر انسانیت جا رہی ہے انہیں آگاہ کر دے کہ جدر چلے جا رہے تباہیوں کے جہنم ہے اس کے سامنے تیرا فریضہ ہے کہ ان کو بجا سوری انسانیت کی پر رسول بن کے آیا ہے اکرہ یہ ہے اکرہ اب یہ افراج تھا اس تب ہوئی قرب یہ قرب حرف جو ہے جو حرف نکلے گا اور پھر دانتوں کے ساتھ سگان کو لگایا جائے گا تو اتنا بڑا یہ سارا کچھ پھر اس کے وہ قاری بن کے آتے ہیں پھر وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں نے محسن کے اعتدار سے آج سب آہے ہوتی ہوں حجاز کے وہ قاری کس طرح سے وہ قرطیں وہ پڑتے ہیں آپ کہ آکے یہ ساری چیزوں کتنی بھی ہوں یہ قرط تھا قرآن جسے کہا تھا کہ اتنا اور اعلان کر پوری دنیا کے اندر ایک انقرار آگیا ہے یہ آواز ہے ردودیت جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی اتنا اعلان کا رسطہ آتے ہیں وہ قرط سنانے والے آتے ہیں یہ پھر سبحان اللہ اور جون کے آپ پتہ کہ یہ کہاں ہوتا راگ ان کے ہرام ہوتا اور یہ ساری قرط راگ میں ہوتی دو قرط ہمارے ہمارے جاری ہیں یہ عام قرط مروج ہیں یہ قرط حجازی ہوتی ہے یہ قرط نصری ہوتی یہ حجازی ہے وہ بھری راگ کے اندر ہوتی ہے نہیں بھری کے اندر ہوتی ہے جو صبح چار چار بجے کے قریب گا جاتا ہے اور مصر کی چرت بھری میں ہوتی ہے اور جہاں آکھے جھویتے ہیں نا وہ مقام ہوتا ہے جہاں راگ کی ایک پنی آتی ہے اس کے اندر راگ آرام ہوتا ہے ان کے ہاں اور یہ ساری مذہت اس میں ہوتی تو خیار وہ تو عرب ہوتی ہیں ممکن ان کے تو آتی ہوں معنی یہ سننے والے جو ہیں ان کے تک معلوم نہیں ہوتی یہ کیا کرتے ہیں کہ تم سنا کرو ان کے لئے ہے کہ تم کرا کرو ہمارے لئے سنا کرو لا سننے ان کا فری اعجام دو رہے ہے اگر جاتے ہیں ہم ستی اچھا ساتھ اس کے حمیث راہ دو حقیقت خورا 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 اور اس کے بعد دو جی اس کی آدم بھیر ہے مسلمہ نہیں راستہ بھیر ہے راستہ بھیر تو ہو نا ساتھ ہو یہ جو مقاصد آگے قرآن کہا سنو خموشی سے سنو اب یہ دیکھئے کہ کتنی اس میں توجہ مرکیز کر دی گئی ہے اس کے اوپر حکم کی تعمیر کی یہی صورت میں نے کہا آج آرمی میں یہ چیز ابھی تک چلی آرہی ہے خدا کرو کہ وہاں ہی پاوم رہے ہمارے نہ خموشی سے سننا پڑتا وہ حکم کی تو صورت یہ ہے کہ اس میں جرا شدی کوئی دوسری آواز آجا ہو حکم کے مفہول کے اندر کوئی اشتغاب آدھا ہو جاتا ہے پھر اس کی تعمیم سے نہیں ہو سکتی سنو خموشی جب اعلان کیا جائے تمہارے یہ پروگرام قرآنی کا توجہ کے ساتھ ہمیسی کے ساتھ کچھ سنا کر اور آگے جو بات ہتانا وہ تمہیں تو کمی ہے اس کے مطابق چلکے عمل کرو یہ ہے طریقہ با اللہ ترحمیم تاکہ جو مقصد قرآن کا سنان مقصد نماز میں مرتا جائے وہ حاصل ہو جائے اس کا طریقہ یہ قرآن میں دوسری جگہ یہ مخالقین تھے انہیں نے بری مخالق کی اس نماز کی کہ یہ انقلابی پروگرام عام نہ ہونے پائے ہر قسم کی عذیتیں پہتائیں اعضاق بھی انہیں برداشت کیا انہیں مقابلہ کیا جب کوئی اور بات ان قسمی نے نہ آئی تو انہیں نے پھر حردہ یہ استعمال کیا فاتیان اور ٹینٹ سکھ تک 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 بات سکھ وطال اللہ جفر لا تسمع لحاظ القرآن غل غفی ہے لا اللہ جو تغلب ہوں اس جماعت پر غالب آنے کی کوئی اور سپورت نظر نہیں آتی مڑی سخت جان واقع ہوئی ہے جماعت اب یہ دیکھئے بات ہے یہ ان کے کام میں پڑتا ہے کہ یہاں سے آگے پھر آگ لگتی ہے انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے یہ کفتار یہ کہتے ہے کہ ایک تو یہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ دھنمہ نا قرآن کی بات ہے مختلف مقام آتے کہ اس میں تو شہر ہے یہ جادو ہے اور سمجھنے کے ساتھ سنا جائے اس پہ غور کیا جائے شپک جاتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کے قلب دماغ کو اپیل کرے گی تو شپک جائے گی یہ شپک جاتا تھا یہ کہتے جادو ہے یہ نہ سننا اس ایک تو یہ کہ تم میں نہ سننا بہت اچھا جی ہم تو اس کے لغب کہتے ہیں کس کے نانے ہوتے ہیں کھائیں کھائیں کرنا یہ ان پرنی کی آباز سے کہتے ہیں سی 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 پرگرام اپنا اعلان سو تو کھائیں کھائیں شروع کرتے ہیں تو خود تو سننا نہیں انہیں ہم سننو لے لاللہ تم تغلبون بس یہ ایک کہہ شروع نہیں اور جب کہیں اس چیز کا اعلان ہو رہا ہو تو کھائیں ہلغا کی ہے یعنی یہ نہیں کہ منظور شروع کر رہے ہمیں کہ کھائیں 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 شروع کر جو آئی مجانی شروع برد تو کوئی نہ سنے نہ اس کی آغاز باہر جائیں اور یہ چیز جیز آن امان کسی دور میں نہیں ہو تاری تاریخ ہماری اب یہ صفر کی بات نہیں رہی مسلمانی کی ہماری تاریخ صدر اول کے بعد جب یہ دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے تاریخ یہ ہے کہ قرآن نہ سنو نہ قرآن کسی کو سننے دے حجیز فریض ہے اس تاریخ ہماری عزیز جتنی داستانیں یہ جتنی سامریت اسرائیلیات کے خدافات یہ افتانیں جن کا نام تکیریں اور روایات رکھا ہوا دن رات یہ دورات چجے جائے 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 قرآن کی آواز آئی ساری تاریخ ہات کی یہ ہے قرآن خالص جہاں عباب آئی ہر زر کے مئی تی مخالفت کی سفر کے سطح انہی پہ لگے خانف پہ انہی پہ کھانے انہی کی تکی آئی جائے 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 سران خالص کی آئی آج اس بار میں ہمارے ہاں پھر آف کی جائے ہوئی یہ جو آپ کے سام میں اتنے برسوں سے قیان کے لے کے بار سا ان مخالفت ان سے کسی کو تیوٹھے کہ اس سے جرم کیا ہے جرم یہ ہے لکھ کے خیات یہ ان کے ہاتھ خوال آگیا غلامی آپ کو معلوم ہونے کہ آج بھی آپ کے ہاتھ جو جیدید جید اللہ نفسر بنے باتے ہیں آپ اتھا کے دیکھئے اس مجھے بھی تھا کہ تکتیر وقرام کی تہلی جنگ اس تہلی جنگ کے اندر غلامی کے نطلب یہ لکھا ہے کہ جنگ میں مخالف کی جتنی اور تک ہمارے قابو آ جائیں جنگ کے چیدی کہتے ہیں پریزنر رہوار اس تکتیر میں یہ سفاہی ان سے بغیر نساء کے تمت سر تک جنگ کی اتھا تہلی بھی بات نہیں ان کو اس ملکیت کا حق ہو اور ہر ملکیت کے حق والی شاہ کی طرح یہ ملکیت منتقل کیا جا سکتا ہے تو ستم دی جا سکتی فروغ کی جا سکتی اس کا جرنگ تھا کہا بابا خدا کا مان یہ تو الگ بات ہے کہ آپ اس دور میں یہ چیز دنیا میں تم کہتے ہو مدامت مارے ظلیم میں آہیں گر جاتی یہ ساری دنیا کیا کہہ جیسے کہنے بات نہیں کہا جیسے میں نے کہ بابا جب جنگ ہو دی ان کی عورتیں آپ کے قبضے میں آئیں گی آپ کی عورتیں تو ان کے قبضے میں جائیں گی تو کسار میں آپ کے ان جنگ کنننشن اور چار کے انسانیت کا بنایا اس دیئے ہی رکی رکھی ہیں کہ ان کے ساتھ انسانوں کا صدود کیا جائے گا کسی 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 کی عذیت تک پہنچائے نہیں جائے جنگ بند دونے کے بعد بھارم ان کے ضرورت پہنچا آجائے گا یہ ان کی کنینسن ہے تم اگر اسلامی آسان اس طرح سے اعلان کرتے ہو دوسری قائم اگر تمہارے ہاں ان اس ختمعات مسطورات کے ساتھ یہ یہ کرے تم کس چالی ساتھ سے کہ ہم اسلامی آسان پہ تک جائے پر رہے کس کمانے میں تو رضب نہیں آیا تھا آج ہمارے ہاں ہزار ہزیت آباد میں ان خواتین ان کے قرضے میں جنگ کردیوں کی پر ہیں اگر یہ اسلامی احطان ابھی وان امان شکریہ پہنچے آگے بات کرنے کیلئے دبان میں ہی ان اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ دیکھو کے بہرحال جب تک رہیں تو مہمانوں کی طرح رہیں گے اس کے بات میں یا تو صدی تبوید ہے اس کے قرآن کی مطلب آتام صرف قرآن کی رہی سے مطلب جان یہ دکھا مزید آجی آم بات اخی لکھ گران ارلان ارلان یہ بات دیتی جرم ہے یہ صرف اسے صرف قرآن کی رہی صرف قرآن کی آتام آتا قرآن کی رہ س خرآن کہ یہ صرف قرآن کیری سے لے آتا ہے کہ یہ صرف قرآن کیری سے کسی تیز سے متعلق کسی متعلق کسی مطلب کسی خوال کسی پرابلم کا حل پیش کرنا گرمہ حظیم تھا اتنا بڑا خطوہ کفر کا شات کسی کے خلاص لاتا ہے ایک ہزار کفر سے کہتے ہیں کہ جنتی پوری درد کی ان میں ایک ہزار علماء قرآن کا خطوہ اس بات کے لیے کہ یہ صرف قرآن خالق کے آتام لاتا ہے ستیس برث سے جہاں شیر نہیں رہا ہے کوئی شخص بھی اسلام کو ہاتھ میں نہ جائے اس کے برث میں نہ جائے جہاں کہیں یہ آواز بلاندھ ہو رہی ہے سیور مکادہ والغاثی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ صرف قصے تیجہ بات تو جہاں کہیں قرآن کی آواز آئے کہیں 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 کرنے مجھے کہیں کہیں کرنے مجھے خاص ان سبسل ہیں آپ کے ہاں سے کل مذہبی مدارس کے اندر ان صلابات کے کہ کون یہاں اس کے برس میں نہ جائے عجیب بات ہے کہ یہی الفاظ ہے کہ ساتھ پتہ نہیں کہ جاتے گر ہے یہ جاتا ہے کہ ہی کہ ہو جاتا ہے یہاں میں اپنی بات نہیں کہہ رہا کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی بات آج بھی ساری حصہ آپ کی ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں کہیں قرآن خالص کی آغاز ہوتی ہے آپ کے ہاں کہ لا بس نہ خود سنو نہیں غلقہ بھی ہے سور مجھا ہے دیترے بھی نسان نسان اس منظم ساتھ گندے کا قرآن کی حلاف ساتھ گندے کا اثر یہ ہے کہ جس میں کبھی نہ مذہب کا معام سیما ہو نہ اسے کوئی قرآن سے دلتا چیز نہیں سوری بات نہیں کہا اس کے سامنے بھی یہ چاہے کہ اس کا پروش سامنے بھی یہ چاہے کہ اس کے بھی معصود نہیں کہ جفر کا مقصد بننے کیلئے جاتی ہے آمائی صاحب ہے تو اگریا صاحب نہیں آئی مجھے جو بنا جو بار دیا ہے مجھے خان سی چیزیں منا دی ہیں تو مجھے تتا تو نہیں لیکن ہاں بہت بڑا شپنا ہے مجھے خان سا شپنا آئی کہ تتا تو ہاں نہیں مجھے ماری صاحب چاہتے ہیں ماری صاحب سے چیز ہو تو ان بطا شاہتے ہی ساری بنیان جاتی ہے سالی اکھاتے ہیں لیا یہ عذابز ساری بنیان جاتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیز آیا تھا سنو بڑی یوزین چیز ہے چرد پہ آپ کی ہو گئیے اگلے کیسی کلاوت کلاوت ہے کلاوت ہے قرآن کریم سواب جاتا نے انہوں نے بتایا تھا اے حرف سے بس نیچیوں کا سواب یہ سکیل نہیں تھا اللہ سلام میل تین حرف ہیں تیس نیچیوں کا سواب یہ ہوگا اس کلاوت سواب جاتا میں نے انہوں نے بتایا اعلان کر دینا کسی چیز کا اکلمیشن کلاوت جاتا میں نے حجہ کسی کے پیسے پیسے چلنا اس کے مونے اتراہ کرنے کے تاریخ کرنے کے یہ تو عربی دبان میں اس کے ساتھ ایک آگے پوزیشن آتی ہے اللہ جب وہ آتا ہے اس کے معنی پیس کرنے کے ہوتے ہیں آکان کا پیس کرنا اور اگر خالی یہ کلاوت ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی سے تیسے تیسے چلنا کلاوت ہے قرآن کے معنی ہے قرآنی شریف سے تاریخ کرتا چلے جانا اب جناب کلاوت ہے قرآن جو حکم ہے قرآن کا اس کے تمہانے ہوگئے کہ صبح اٹھو تو اس کو تیکھ لے بغیر سمجھے ہوئے کلاوت کرتے گا اور آگے ہمارے ہمیں تو یہ ہے کہ اگر ناظرہ بھی پرنا نہ آئے تو اس کے ایک اونگلیاں پھول لیا ہمارے گھروں میں بسمن میں ہم نے دیکھا اس کے اونگلیاں پھول چیسی اور اگر بڑا کمال یہ کیا اس کے دادو کو ناظرہ قرآن کرنے لیہا پر آدیا یہ آج دور آ رہے ہیں ناظرہ کے معنی ہر کیا ہے اس کے معنی نہیں کھتا ہوتا اس کا نام ہے تلاوت قرآن کرنے بغیر سمجھے یہ ان الفاظ کا دھورا دونا تلاوت جس کے معنی لذی ہے پر بھی کرنا تلاوت کا اس کے چیسے کے تیسے کیسے چلنا اتدا کرنا اتدا ہینا ان کے دادو آسن اسی کے لئے تلاوت ہوئے یہی بات آگستان نے تلاوت کا لفت کہاں آیا تلاوت چلئے عظیم کتاب احساس آپ دوچیے آج یہ چیس نظر آئی ہم سوالوں میں یہ بتایا انہیں لفظات والوں ہیں کہ یہ چاند کے اندر نور پہ اتنا سوہانہ ہمیں نظر آتا ہے شاہری سے لئے بہت اچھا ماظید تھا یہ ان کمبختوں نے کہاں جا کے ماظید ہی وہ ہم سے چین لیا اس کی بہت بھی آنے سکتے ہیں مہارسام نے اس نے پیش کرتا ہے بڑا بڑا ہوا وایسا یہ جیسا میڈا پکرنے کے باہت بھی آنے آجا ہے تو یہ داران اس کا جو نور تھا بہت اللہ نور آپ یہ تیوے نظر آئے کہ نہیں یہ چاند کا بھی ہو اپنا نہیں ہوتا یہ سورج کی ریشنی ہے جہاں سے یہ اکس ہوتا ہے کہاں یہ سورج سے پیچھے پیچھے نیر مانگتا ہوا چلا جاتا ہے ریشنی مانگنے کے لئے اس کا پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے وہاں اپنید اللہ صدر ہے پیچھے چلنا ریشنی مانگنے کے لئے کیا سورج انداز ہے اپنی ریشنی نہیں ہے مانگی ہوئی ہے مستعار ہے اور اس کو کتنے حسین انداز میں کہاں کہ یہ جسے اتنا براہ نورانی انداز نہیں تھا اور سیارت یہ ہے کہ یہ ریشنی کی دید مانگنے کے لئے سورج سے پیچھے پیچھے چلتا رہا کیسے تلاوک کہاں یہ ہے یہ تھی تلاوک قرآن و قرآن یہ تھی ترک قرآن و قرآن جب پسارا جائے اس کو سنو ہمیں چیسے سنو اچل تیزنی لسن تاکہ تنکہ سنوے وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لئے قرآن نازل کیا ہے لا اللہ تم ترحبین سن لیا اتنے سے آکان ہمیں لیے آقان تو اصولی طور پر سامنے آئیں گے دیے جائیں گے عمل کے لئے نکل پڑی بتا لیاں نے کدھر چڑی گئے ادھر چڑی گئے یہاں جانے کے بعد سارا دن بیسنے قسم کے ایسے جزئی وقت آپ سامنے آئیں گے جن کے مطلب اور کرنا ہوگا دیتنا ہوگا کہ ان آقان کی روشنی میں جو اصولا ہمیں دیے گئے تھے ہمیں کیا پرنا چاہیے یہ غوری فکر کی بات حولت اکران وَلْقُرْ رَبَّكَ فِي مَتْتَكَ تَذَرُّعًا وَسْقِفَةً دون الجہر من القول بالغدوی والعال صلاة سن من الغاقلیون آخر سوائے سے بعد یہاں ہے وَلْقُرْ رَبَّكَ فِي مَتْتَكَ اب یہ چیز آئی اپنے ترجمہ اسٹرسن دیجئے نا جو عام ہے اپنے رب کا ذکر کا اور اپنے دن میں اور آگے اللہ سے ذکر چلا گیا یہ خان کا ہم مسجدوں سے مٹی کے یہاں آپ کے بتا ہے کہ ذکر اللہ جو ہوتا وہ کیا ترجمہ لگتی ہے وہاں بھی جس طرح سے یہ حسیر جری ہوتی ہے نا پاتے ہیں حلق امان شریعت میں ان کے ہاں بھی ایک ذکر خفی ہوتا ہے ایک ذکر جلی ہوتا ہے جلی کی آوازیں تو آپ کو کئی آتی ہیں تو لا الہ وہ قلب کے اوپر ضرب مارنی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے تو نہیں لب بندو گوش بندو سشن بند تو بھی ہو جائے اور یہ ہوتا ہے ذکر خف سنہ دیستی وز کو ربا کسی نکھتے اندر یادتی بات اس نے یہ کہی تو یہ سن لیا چل پڑے اور بہت سو اثر جاتیات انسان میں آئیں گے اس کے لیے ہم دیستر تمہیں ساسنا کرنا ہوگا اس لیے یہ کہنے سے باز یہ نہیں ہے کہ بس پھر تمہیں در سے غازل ہو جاؤ کہ وہ چیز کی وہی سی ہو گئی اس پہ سامنے رکھو اور اپنے دل میں اس کے اوپر غور و سکر کرتے رہو یہ نکھا کا عجیب چیز ہے یہاں جو چلی ہے پھر آپ نے اس کے اوپر غور و سکر کرتے رہو کہیں کلیے کہیں کلیے بلکی سن کے مقامات آئیں گے آپ ہماری زندگی میں تذررن وفی فکم فرقنا ہو گیا فرقنا ہو سکر دن دل تستہ ہو گیا اپنا رابطا یاد کر اپنے دل کے اندر بارتے ہوئے آجیس بارتے ہوئے آجیس دل کے اندر تو یاد کرتے ہوئے چھوٹے تھوڑے کہ دارا ہنا ہے وہ انہیں تریبی ہماری زندگی تو دعا نہ ہنا تو انہیں کہہے نا یاد جاندے منبر دارا ہماری مردی ہونا تو کہیں نا یاد جاندے زندگی ہی عزیزہ میں ملنے لوگوں مقامات آتی ہیں جن کے کہتے ہیں جلبے منسط اور بسے میں ضرورت یا تو کل پادہ حاصل ہو یا کسی نقصان سے بٹنا مختیر ہو تغررم جو ہے جو کہتے ہیں آدنی سے کیا اس دو کیا تکاہ پچھا ہو جائے یہ فائدہ کے لیے کسی دیشتے کی طرف لیکن کیا مفض استعمال کرتا ہے کس طرح کے فائدے کے لیے کس طرح سوانا یہ پر حمین ہے نا لب آپ ملون ہیں کہ رہن یہ یہی سے ہی ہے قرآن نسون ماں کی تشبیح شروع کرتا ہے رہن مادر میں جنین کے کس طرح سے ملتی ہے نا لبا وہاں سے بات کیل کرتا ہے آپ ملون ہیں کہ وہاں نسون ماں ماں کس طرح سے دیتی ہے اپنے جسی کا خون کا دو ترین حصہ غار سوری طار پر اسے دیئے چلی جاتی ہے آپ کوئی احسان نہیں اس پر خدا کی طرف سے جنلتا ہے مام اللہ سوال ماں ملتا ہے یہی سے یہ رہن ہے یہی سے رحمت ہے یہ پر حمین کی یہ صورت ہے بچہ پہرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دیکھو کہ یہاں سے یہ لفظ آتا ہے یہ تجرران لیہا بھوٹ کو ذکت بچے کا لطف پر بھوٹ کے سر کسوں کی طرف جانا لیہا اس کے لئے لفظ تجرران آتا ہے خدا کیونہ حکام کو غور و فکر کرتے رہا ہو ایسے ملاکت ہے جہاں تمہیں اس قسم کی ضرورت ہے کہ کئی نفعات ایسے حاصل کرنا ہے جیسے بھوٹ کی لکت بچی کا بچہ ماں سے انہوں کی طرف لپک کے جاتا ہے نفعات کا حصیل سی سپن برکے نہیں یہ اللہ حاصل کا حصہ سیارت یہ ساہد مکیوں کے ساتھوں سے ساہد نکالنے والا مکیوں کو یہ لڑکی ہیں بھاکنار کوئی نافرہ کیے گا میں نے یہ لڑکی ہے جہاں مہارات کو بتایا تھا مہارات ملیابی بہت ساہدی ہوگی تھی دلیہال سے وہ جو آئے ہسرال میں وہاں دیلیہی تھی تو وہ رات تو سونا ساکھے چاہرین کرو گئے کہاں لگی کہ چاہ رہا تھا آپ توتر ہیں پنگا سے مکھے لڑتے ہیں اس نے کہاں لڑتے ہیں لڑنے میں عبادہ سے لیتے ہیں مہارات کی ایک دا گھلے ہیں ہنڈی بہت ساہدہ مکھے لڑے ہیں بہت ساہدہ مکھے لڑے ہیں بہت ساہدہ دی جانے ہیں تو یہ پچھرنے کے ساتھ مکالنے کے لیے جاتا ہے تیسات ساہدہ مکھے کے ساتھ کی ہیں اس کے لیے ایک ہے تو یہ چمرے کا اوہر آلتا وہ سہم لے کے پھر کہ جس کے ساہد پہ حاصل ہو جائے نکھیاں پانپے نہیں کہاں کہ جب ایسی طورت تابہ ہو کہ حسین مکھے کے راستے میں اس قسم کی مخالفتیں آئے ان مخالفین کے ضرر سے بچنے کے لیے جس نے تعوید کیایے وہ کے پہلے آیا تھا میں نے کس لوگ ایک ہے بتایا تھا اس کے لیے سامان حفاظت اپنے پاس رکھنا ہو اس کے لیے بھی اس کو یاد کرو جلد منتر کے لیے بھی کسی پہ غیرت کرو یہ جو سجد تمہیں آکان دیئے جاتے ہیں دو جسم کی چیزے آئے لیے آپ کو کہیں تو بغیر ضرر تو ہی کوئی کسی آسا لائے گی بعد اقت آسا ہوگا تو مخالفت ہوگی سامنے سے اس مخالفت کے لیے سامان حفاظت جسے مغرب جاتے ہیں ان دونوں مقامات کے لیے ان آقان کے سننے کے بعد جب جائے تو پھر دل میں غور کرتے چلا جائے کہ ایسے مواقع کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کے سننے کے مواقع آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے ہر وقت اس چیزے آپ نے سامنے رکھا کرو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہی تنے لیا اور ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے تنے تغنشن کر دیا اور فمیلیہ کے لیے مقصد حاصل ہو گیا بلکل نہیں کہ وہ سام جس مخلصن پریگرام جا ہی رکھو اپنا یہ محاد ضروری کیز ہے اس سے لا اللہ تم ترحمون کی کیا کہ یہ تمہارے ہاں پادا ہوگی وَلَا تَقُن مُنَلْغَا تَدِين آمدرد میں امدیئی کھنے کیا کہ غاثموں میں سے نہ ہو جائے یہ غاثمت کیا کیا حضور کیز ہے اور نہ سمجھ کہوں قرآن کریم نے مدرد مقامات کے بڑی جنھوڑا ہو اس چیز سے کہ غاثم نہیں ہونا غاثمت نہیں برکل آمدرد میں امدیئی کھنے کیونے بے حضور ہو جانا کسی چیز سے غاثم نہیں پرکل ہیں بے حضور ہو گیا غاثمت برکل یہ معنی نہیں زندگی تغانائیوں کا نام ہے تغانائیوں کی صورت یہ ہے کہ تھی کا اگر بھار کے مقاسد کے لیے استعمال ہوں تو تھی ساوے تغانائیاں سار ہو جاتی ہیں سار کے لیے استعمال ہوں تو سار ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال زندگی پہ ہوتی ہے اور اگر پاسیت یہ آتی ہے تو رجل میں یہ لفع جاتا ہے کہ انڈفرنٹ ہو جائیں آپ زندگی کے مقاسدہ پرابلمس کو کوئی اس کو متعلق تھی یہ کی نئی نہیں آتا ہے تو یہ ہو گیا تو کیا یہ یہ ہو گیا تو کیا یہ جو ہے زندگی کے مقاسدہ نائی کی پرابلمس کو انڈفرنٹ ہو جانا کسے عربی میں غصر چاہتے ہیں آپ غور کیجئے عزیزان من کسر بھی کس نتائج رکھتا ہے آپ میں کچھ وقت کیلئے اسے ہی کسی کسیتے پر مانائی آتی ہے تغرب حاصل کرتا ہے اس کے خاص نہیں کہیا کچھ حاصل کرتا ہے تو یہ سگمہ رہتا ہے دنیا کے اندhalb اور ایمان کا تو کیسے کیا ہیں یہی پانائی ہیں وہ خرا کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن دہا ہال کس نے بھی پانائی ہوتی ہے لیکن مردہ تو نہ کسیتے ہو جانا ممن toner یہ بھی آتی مردے کے مsuite کہها وہ انڈفرنٹ ہو جتا ہے کسر اور ایمان اس کے مطلب کروائی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز کی ہے اور وہ کہ ہاں کل دیفرند ہو جانا ہے ان کیوں کی طرف سے ہے۔ وہ آل کسوں نے سوچنی کو کہا کرتے تھے کہ جو بچا جیتا ہے اس کا دو دو تو کلا جائے۔ وہ سخت کا ہے اس کا دو دو تو کلا جائے۔ اور سوچیے سے ہی کہ چارہ پیس دو دو ماہús دو دیفی کشوٹ جیتی ہیں تو اس پیویاں three وہ شخص کے جسکے نہ کوئی بھلاوٹی پڑھتے ہیں نہ یہ ساری پڑھ آسا چھے اسی والغسل پڑھا چھوٹا 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 اور وہ بکتری رینا جانا جاتا ہے، ہونا ہی چاہیے بکتری ہے ریاکتری کسی 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 کا نہیں جسکے اندر ہے یوانوں میں اسی چیز کی کو ریاکت نہیں کرتا وہ زندہ نہیں کلا سکتا، وہ مردہ کلا ہے ان کے ہاں تیر ہوتے تھے جس کے یہ تکین کیا کرتے ہیں فیصلے کیا کرتے تھے سرے ڈال کے ایک چین سے ہاں ہوتا تھا، ایک چین سے نہ ہوتا تھا تو یہ ایسا تیر ہوتی تیر یا نہاں لکھا ہے، نہاں لکھا ہے کسی وقین کہتے ہیں ایسا دیکھا ہے یعنی تیر کے دار ہوا فاصلہ کسی ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم عربی کی اپنی الفاظ کے اتدار سے ترکی کیا حتیٰ کہ وہ راستہ کے جیسے راستے سے اوٹر نسان رحمل اگے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ الگتین کہتے ہیں یہ زمین کے زمین کے ہوئے، اس کے آبادی کوئی نہ ہوئے، آپ کو اس کو بھی یہ الگتین کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی مقاصد سے بے خبر ہو، یہ کم دیفرند ہو جاتے ہیں، بے خبر نہیں ہوتی یہ، کم دیفرند ہو جاتے ہیں؟ آپ کے پتہ ہیں کہ یہ نظر کے دنیا میں یہ مقام کسی اکل ہے، تصوص میں یہ مقام اکل ہوتا ہے رام بھی ہوئی ہے، رہیل بھی ہوئی ہے، جنگا ایک گھاڑ با تیرے، چاہت کبیر، اکل کے پیرے، اکل کے پیرے، اکل کے پیرے، جنگا ایک گھاڑ با تیرے، یہ اتاو چوا، یہ اتاو چوا، یہ اتاو چوا، رہم اتاو چوا، رہیل ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے، بات ترینی جانر کی شکلا جیمانی مان مان ہوتا ہے، دکھر ہونا مقادلہ میں آنا، بل غار کے آنا ازمان، وہ ایک زندگی ہے، اس کے مطلب تو ایک تجاست کی ہے کہ آپ نے اس سے کئن سائل کر کے ہم نظا بنا دیا تو دکھا ہم نظیم بن جائے گا، مرگے کے ساتھ رکھنا تو اسے بارے بچ ہوتا ہے، تشویس کے ہاں کے انسانیت مردہ ہو جاتی ہے اندفرنٹ کے لئے اور اس دونوں کے لئے اس کا نام طالرانس ہے کہ جی تشویس میں بہت برداشت جادہ ہو جاتی ہے اندفرنٹ کے طالرانس ہی غالے نام بغارتی ہے بہانیتی ہے بہتی ہے یعنی جب آپ تیسی مسئلے کے مطلق آپ کو حمیتی نہیں رہی آپ اندفرنٹ نہیں دے رہے اس کے یوں ہو جا کہتا ہے کہ اس کا نام طالرانس ہے یہ بھرگباری یہ مقام جہاں کہیں آجاتا ہے کسی سر یا سرم کے اوپر پھر یہ زندہ نہیں رہا سکتا یا یہ زندگی کے اخائق اور نسائل کے مطلق تن دفرنٹ ہو جاتا ہے نجید کی انتہا ہوتی تن دفرنٹ جب تک اندید نکتی رہتی ہے وہ اندفرنٹ نہیں ہوتا وہ سکتا وہ دشنا کو سوڑتا رہتا مجھے یہ کرنا کا یہ یہ سوڑ ہو گیا وہ کرنا کا یہ کس کے سوڑتا ہے نا اور جب انتہا ہو جاتا ہے ناجسی تھی تو اس کے بات دے یہ ہمارے ہیں انتہای ناجسی لی آپ کے دید دیا کرے دیئے راستے ہم کو انتہای ناجسی ہے یہ تو ابنی بچنوں کا یہ سوڑتا ہے یہ جب تنید کی حالت ناجسی تھی انتہای کی آجا ہے تو وہاں پرود نسل ہو جسے میں نے کہا ہے یہ پتخذویس جیسے آتا ہے کہ وہاں آجاتا ہے اس کے اندر حمیت کا جذبہ نہیں اکراتا تو یہ کیسے کیا ہو رہی ہے دنیا کے انتہاں تو یہ ہے جسے غافل کا سوڑتا ہے کہا یہ کہ جتنے بھی اب زندگی میں تمہارے سامنے خوادیس واقعات اور مواسع اور جتنے بھی اکٹی دنس آنے ہیں ان میں سے کسی کو متعلق انڈیسرنٹ نہیں کننا ہے خارج کو متعلق ایک یکسن تمہارے آنے سے ربی عمل تمہارے آنے سے آنا ہے اب یہی ہے جسرے ایمان کے وہ ربی عمل کون سوڑتا ہوتا ہے تو اگر دوستو ہے کہ اس کا ظالم ہاتھ میں خندر لیئے ہوئے ایک خنجھر رئیس ناتاوان کچھ پینے میں اونٹنے والا ہاں اگر آپ انڈیفرن بھی پہ چلے گئے ان لوگوں کہاں تہو کیا شاہد اس نے مار دیا توکیا مر گیا مرنے والا بھی تو آئے مارنے والا بھی توی ہے آپ کے پتا زادہ کے مدود ہیں خود کی جائے خود کی جائے خود گلے کی جائے خود رنگے کے گی پس خود برس کرو آپ کی جائے خریدار برامر دوستو رواشر یعنی آپ ہی رتی آپ ہی تمہار آپ ہی چاہت آپ ہی لوکو آپ ہی بدنی آپ ہی بنایا آپ ہی آیا آپ ہی قریبہ آپ ہی سوٹ کر سمائے سے تیڑ دیا آپ ہی چلا گیا ناکام کر گیا انتہا ہے آپ کے ہاں کچھ پس آپ ہی اسب کچھ پس کیونکہ یہ صورت ہے جیبان امام جیبان بھرت نہیں دیکھتی تو یہ کیا کچھ پس چاہتے ہیں کہ نیشہ اور فرام میں فرق کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ہی ہوتا ہے اس راج میں بھی ہوتا ہے اس راج میں بھی ہوتا ہے انڈازہ لگا یہ ہے انڈسان تو آپ اگر یہ کہہ دیکھتے ہیں نہیں یہ مارنے والا بھوئی یا مرنے والا بھوئی یہ آگے چلے جاتے ہیں بہترین ہے کہ انڈسانیت کا یہ اتہی زیادہ ہونے چاہتے ہیں اگر جاہاں کے آپ اس کا ہاتھ نہیں کلائی نہیں ملوڑ کر سکتے جو ہائی دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں انڈسانیت کا خون کر رہا ہے وہ اتنی ریاکشن پہ تمہارے انڈر ہو یہ انڈسان جو نربا جا رہا ہے اس کے انڈسان نہیں ہوگا کہا کہ زندگی کے اس پاسر کے انڈر انڈسان ہونا یاد رکھئے بہترین کیوں سے ایسا نہ کرنا اور اس کے لئے کہ انڈسان نہ ہو وہ کہاں کہ ہر وقت اس کیوں کو یاد رکھے کہ اس کیوں کا موقع آیا تو مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کیوں کا موقع آیا تو مجھے کیا کرنا ہے اگر ایک لمحہ کے لئے بھی وہ راست کے انڈر کا بہتھا ہوا جو چال کی طرف جا رہا ہے چاہت کلانوں والا ایک بہترین کے لئے بھی ہم بہترین کا بھی ہو جائے ہر وقت تھی وقت تھی رب کا تھی نفت ہے ہر وقت اپنا دھانگا کس کے اوپر جلد منفت کے مغرب کے جو بھی آئیں گے وہ اتنے لیرا بیتن ساہیں کبھی اتنے لکھرن نہ ہونا یاد رکھیں کہا یہ ہے کہ آن کا سننا بھی ساکتا ہے تنے کے بعد یہ ہے تنے کرنا اور کرنے کی قصیت یہ ہے کہ کہ انہا اللہ ہینا انہا اللہ ہینا انہا اللہ ہینا لا جسکت ورین انہا اللہ ہینا یہ ہے آخری آیت سے آیا آراد کو ہیوانونا جس کے پنجابی بھی کہیں انہا اللہ ہینا انہا اللہ ہینا انہا اللہ ہی پوری 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 صورت کا کہاں انہاں 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 پوری جان سے ہوتے ہیں اس کے بندل جان سے ہوتے ہیں انہاں یہ اس کے آکام کی اتائج کو کبھی سرکت کی افیار نہیں کریں کبھی سرکت کی افیار نہیں کریں یہ تو تیوے سرکت کی افیار نہیں کرنا مجھے بھی تیوے منفیانہ تیوے تو کیا انڈو شنٹ ہو جاتے ہیں یہ سرکت بہینا ہی تیوے تراغیہ لگ تشکل سہلے آگے اعدادت پھر آگے تشکل ویسدین آگے آگے صعید تینیں اسطلاحیں ہمارے ہیں وہ کیا کر دو انہاں خدا کی بندگی میں اس کی کرسکت میں مجھے کریں حضر صاحب بھی ایک ہزار مفل پڑا کریں حرام کے قدیم کی بات کے کہتا ہے کہ ایک مفل پر میں کتنا زد لگتا ہے تو ساری بات ہی ہزار تیوے بھی حساب مجھے چنا ہی یہ کہ انہاں سوالہ کھزاری، یہ کسی سرور، بہت بڑے ریز ہیں جوڑا گا جہاں کے پاس، ان کے لئے پلکا سوالہ کھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوالہ بار قرآن کریم کا جیسے دورایا تھا، ان سے کبھی کسی نہیں پوچھا، سوالہ نہیں پوچھنے تھا، پوچھنے والی بات ہے، یہ تو بھوٹہ کلا ہو جاتا ہے، نا سوالہ بارتے ہیں، جو بھی سکتے ہوگے پڑھنے والے ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بخصہ قرآن ختم پردنے وقت اتنا مکتا وقت اتنا مجھتا ہے، کہ ایک زندگی میں یہ ہو جی سکتا ہے، اگر میں اللہ والا نہیں الگانا، کیا کہ اللہ والا نہیں لگا، اللہ والا نہیں ہے کہ اللہ والا نہیں ہے، سوالہ لگتا ہے، سوری رات نسل تڑتے ہیں، زندگی کے سورے معاملات، مسائل و حیات جتنی ہو رہے ہیں، ان کی طرف کے اندیکھ ہیں، نسل تڑتے ہیں یہ صدب ہو نہ ہو پھر صدبہ ہو گئی پھر کیا ہیا پھر تسلیت ہوئنے لگے ہزار ہزار بانے پر تسلیت مانے لکھے پھر تسلیت ہوئنے لگے یا یا سرین پھر صدبہ کرنے لگے اور پھر یہاں سے مسئلہ آیا آپ نے لکھا ہے تو آپ نے جو لکھے ہیں ان میں حاصل کیا کہ بہت مقامات کیا لکھا جا ہوتا ہے اج کجبہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ کیا آئے قرآن کسی آیت میں یا سرین وغیرہ کی تو وہاں پھر قرآن کریم ایک پاس لکھ لیتے ہیں اور وہاں سجدہ نکال کیا قرآن کا سجدہ جو ہے صدبہ اور صدبہ اور صدبہ تو جہاں یہ لفظہ ہے وہ صدبہ اور صدبہ کر دیا جائے تو اس حکم کی نہیں تعمیل ہو جاتی یہ عبادت تو نواصل ہو گئی یہ تب دہینہ ہی وہ اصلیحی یا سرینہ جہاں یہ آئے وہاں یہ سجدہ کر دیا جائے اور پھر اگلی عبادت تو یہ آسی چیز ہے کہ جس کے سرٹسی بھی برکی جا سکتی ہے سرٹسی پہ سیدہ نے ہمیشہ اتاعت کے مقابلوں میں لگ جائے تو عبادت تو مانیت آتا ہے اور ماتینیت عبادت تو دکھڑا تھا کہ تنہوں ان کو بھار سے سنے پھر ان کو گھرے سکر کرے اور اس کے بعد اگلی کہ جب ان کی اتاعت کرنی ہے تو اس کی اتاعت تو کلی فرکسی نہ بھرتے فرکسی نہ بھرتے اتاعت کے اندر پہ وہ جو سدھے ہونہ 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 نے آپ کے امتی ہے تھا تو یہ لفظہ سین دے ہو جو نادہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد پہ حصول کے لیے انتہائی پیسس کرنا یہ جو سرپس لیٹا ہے نہیں بھڑا پورے پورے اپنے پاہ اٹھا کے اس کے لیے یہ لفظاتا ہے جو تارنے کے لیے وہ جو اس تاراتی فاتھ ہوتی ہے جس میں پوئے ہاتھ میں مارے جاتے ہیں اس کے لیے یہ لفظاتا ہے اس انداز سے کہ اپنی وسط کی انتہا تک کسی چیز کے لیے سرپ کر دینا اس کے لیے سردربان آنا مطریقے عمل رہنا انتہائی کوشش کے ساتھ اس کے لیے لفظاتا ہے ان کی جاسیت یہ ہے کہ تعلیم کرتے ہیں ان احکامات کی اور اس نے اپنی انتہائی وسط کے ساتھ انتہائی پدانائیوں کے ساتھ بار پور پوشش کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو سرین ہمیں ان احکام کے سامنے سرکتے ہیں ہم تیجے رہے ہیں لا اللہ تم ترہمون کا دھانے یہ کہو کرو تاکہ تمہیں وہ سامان و مسیح مواملو جو اس زندگی کی تبیدیری یادتی بھی تورہ کرو اور تمہاری ذات کی ضئیریات کے تاکہ تم زندگی کے ارسکائی نقاط مناظر تاکھ کرتے ہوئے آگے در جائے یہ عزیزہ نمہم تیرہو الارات کی آسل آت آگئی آگے تیرہو الانقال ہے پھوڑا تاکہ ہم تیرہو کر دیتے ہیں آج دی تورت مسل اللہ الرحمن وحی الانقال انقال لفظی اتبار سے نسل کی یمع ہمارے ہاں کے نسل یہ ہے جو 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 کرتے ہیں ہر مناغ کے بعد بھی جو نسل ہوتے ہیں آمدائی کے نسل بھی کرتے ہیں ہر ایک خاص بھی مقام ہوتا ہے نسل کرنے یہ اللہ میہے ہیں کہ تو آپ کس نظر مانتے ہیں نا منت مانتے ہیں تمہارا یہ کام ہو جائے تمہاں کتنے رفعوں کی مراج دیں کتنے رفعوں کام کے لئے بھی یہ منت ہوتی ہے ہمارے ہاں کارہداری کام اکھوتی ہے ان کی تقید ہوتی ہے کام کے ان کو روز اللہ میہے سے پڑھتے ہیں کارہدار کے تو روز سائدہ کرنے ہو جاتی ہے تو وہ یہ تھے منت مانا کاکتے ہیں کہ اللہ یہ ایک سائدہ کے لئے میں نے ہوتا ہے تو یہ بات جائے نا تو یہاں سائے مصل پڑھا ہے یعنی پاسا نہ دینا ہوتا ہے چاہتے ہیں 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 پہلے جی مانا نے ہمارے بچ میں میں تو پانٹ آسی کی ہوتی تھی لیکن بہت آج وہ ایک ساں اللہ سکھا مانگی کو اکاتا کر دے ہی نا تو اگر اس چاہتے ہیں تو میرے ہواہرکا کا نقا ہو جائے تو میں کار نفل کریں کلی راس میں جا وہ مرنے لگا تھا تو وہ جان نکل نہیں رہی تھی اس نے کہا 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 کہاں جان کرنے کی آجات پر میں مہتا رہی ہے سخت اگر رہا ہے یہ دے اللہ کے مان کو جانتے دو رہا ہوں اور کے ادھر انفال نفل کی جمع ہے نفل کے ہمارے ہمارے نگل رہتے ہیں ادھر چیز ہے یہ قرآن کے پروگرام آپ کو یاد ہے قرآن کے معاشی پروگرام کے انتحاجے ہیں کہ جو فرینہ کا مادہ جن فتیم کلے ہی آپ جو کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے دوسرے کی ضروریات کے لئے کتنا لے دیں کہا جتنا تماری اپنی ضرورت سے ضائد ہے سارے کا سارا تم میں رہتے جا کرنا ضائد ہے ضرورت اسی سورہ آراست میں ساتھ باتا وان مائن مائن خزیل اصوہ واجل دل ماریس یہاں آیا تھا کہا حضورت یہ کہا کہ اب اس معاشی نظام کی انتحاج تک آخری منگل تک تہل گئے ہیں وہاں اپنی ضرورت یہ ہوگی کہ جتنے دید دنسوں کی ضرورت سے ضائد ہیں ان سے کہا کہ بڑی محنت تک کمائی کریں اور اس کے بعد سامل جان اپنی ضروریات کے لئے رکھ کے باقی جتنا لئی ہے وہ انسانیت کی ضرورت بننوں کی ضروریات کے لئے دیں جن کی ضروریات ان کی ضرورت پر بہی ہوگی اور وہ لے لے یہ انفرادی چیز نہیں ہے یہ ایک نظام ہے یہاں وہ تیوے تک ہوگی ضرورت کے مطابق تک کن کی جائے گی یہ جو ضائد ہوتا ہے کسی ضرورت سے کسی طرح سے تیو ضائد ہوتی ہے ایک چیز تو ضائد ہو جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے اس کے جو آبا بھڑاتی چیز اسے عربی زباد میں نکل رہتے ہیں یہ وہی اثر ہے میں سمجھتا ہوں تو یہ تیو جو وہاں کہیں گئی تھی کہ ضائدہ ضرورت جو ہے یہ دے جانا کہ یہ اسی کے لئے یہ لفظ انسان آیا ہے یہاں ہمارے ہیں عام پر تو اس کے معنے ہمارے غنیمت کے تیو بات میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں کیونکہ اسی تیوت میں غرہ آوے چل کے غنیمت کا لفظ الانگ آیا ہے اور ایک بسہ نہیں دو سمار مقامات کے قرآن میں غنیمت کا لفظ آیا ہے وہ مال غنیمت آئر ہیں مدان جنگ میں جسمن کا مال جے ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے اس کے لئے عطام بھی آئر ہیں کتنا اس کا حکومت کے قرآن میں آئے گا کتنا اس کا سپاہیوں میں بانتا جائے گا وہ عطام آئر ہیں یہاں انفالتا ہے قرآن میں اس لئے یہ مال غنیمت کے مطلق نہیں نہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے ظاہر از ضروریات دو سپنے ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ مرکز اور سیدن کے درمیان جو معاشی خاصلے ہوں ان میں ہو سکتا ہے کہ سیدن کی تاغیر میں ہم کس بجت دے گئیں ان سے کہوں کہ اپنی پرکیاتی پروگرام ان کے تاغیر ان کے اس خط میں سے تم ترکے رہو سال کے بعد بجت کے آخر میں جا کے وہاں سے جو بچ جائے یہ بھی انفال میں باقل ہوگا اور یہ افراد کے پاس ان کی ضروریات سے جو زائد ہوگا یہ بھی انفال میں باقل ہوگا تاہاں یہ یسنینہ کا ان انفال یہ سپوسکت ان سے کہ جو ضروریات سے زائد کی بچ جائے ہمارے پاس وہ کس کا مال ہے کہا قلیل انفال اللہ والرسول قرآن میں جہاں بھی اللہ والرسول آتا عزیبا محمد وہ مرکز اسلامی حکیمت یہ بھی اسلامی حکیمت یاد رکھئے مسلمانوں کی حکیمت نہیں اسلامی حکیمت اس میں بڑا خرق اسلامی حکیمت جو نو انسانی کی عالم دیر مسلمان میں آتی ہے اس کی جو سنترہ فارتی ہوتی ہے مرکزی فارتی جو اس کی ہوتی ہے اسے پیانے کریم نے اللہ اور رسول کی اسطلاح سے سامیر کیا ہے اصل میں تو حکیمت ہداہی کی ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے کیونکہ اس کے رسول نے اسے عملاً کام کیا تھا اس لیے یہ مرکزی افارتی جو چیل یہ اس اعتبار سے یہ رسول ہو جاتا ہے پیانے کریم میں بڑا مقامات آئے یہ جہاں بڑی ذراہت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو سنترہ میں افارتی ہے جس کے اوپر کوئی اور افارتی نہیں ہوتی یہ اس کے بھی یہ اسطلاح آتی ہے کہا یہ یہ کہ یہ جو ہے افراد کی زائدہ ضرورت کی اکیم ہے یا اس انتظام ابھی آگئے جس کہا کہ یہ جو ہے یہ کسی کا پاس رحمت کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے اب کیا اسلامی حکومت میں تمام افراد معاشرہ تیز بنیادی ضروریات و زندگی بہم پہنچانا حکومت کا قریبہ ہوتا ہے تو جب ضروریات کی زندگی باری حکومت پہ آ جاتی ہے تو زائدہ ضرورت جو کسی کے پاس اگر رکھنا پہتے لئے ہے یہ کہ ہم رکھتے ہیں کہ پل کوئی اگر ضرورت کر گیا تو کوئی بھی مدد نہیں کرتا ایسے برے ضرورت کے لئے ہم سکھ یہ رکھ رکھتے ہیں اور نحاب ضروری ہے یاد رکھو ایسے معاشرے میں جہاں قرآن کا معاشی نظام نہ ہو بڑا ہی ضروری ہے کہ ہرے کا اپنے اپنے نطلق تک پر لے کوئی کسی تیمت نہیں کرتا ایسے معاشرے کے اندر زیدانوں میں اور پھر بچارے جو چھوٹے بچوں کو چھوٹے مار جاتے ہیں ان کا جو پیتھے نہیں کیا حسن ہوتا ہے اس کے لئے لیکن اسلامی مملکت کے اس طرح سے اثرات کے مہنس کے وہ پوری ضروری نہ ہم مرضے سے زند وای یا ہم تمہارے بھی اور تمہارے اولاد کی بھی رجت کی زندہ باری ہمارے ایسے ہیں تو جائے جو رجت کی زندہ باری لے دے تو یہ بردے ساتھ ہم ملتا ہے جلیے لیں تو ہم حضر لیے اپنے ہاں رکھا ہیا کہ آئے جلیے رکھا ہیا تو یہ کہاں ایسے مرورت نہیں ہے ایک زندہ کی روز مرہ کی دوریات وہاں سے پوری ہوتی کل جاتی ہے وقت کرنے کی پر تمہیں سکتے بھی یتین نہیں رہے گا یتین کے مانے تنہا رہ جانے والا ہے تو یہ نہیں بھی اس کے معذات نہ رہے گا ہم دونے دار ہیں تمہارے بھی تمہارے اولاد کی رجت کی تو یہ تمہیں خانہ کے لئے بردے ساتھ ملک میں لے یہاں سے صورت یہ ہوتی ہے کہ آسا اعلام و روزگار سے آسا بنا دیا تو جو غل ملا ہوتے تو جو غل ملک میں لے جو غل ملک میں لے تمہارے اولاد کی تو جو غل ملک میں لے تمہارے اولاد کی تو جو غل ملک میں لے اللہ رسول کے لئے ساتھا تلہا کیاد رکھو آقا نے خدا بندی کیلے جو بات کریں ان کی خلاف ضرورتی کے قدا تن نتاع سے خواست کریں توتے آپ برکے ان تغارین کیلے جو بات کریں اوہ لخوابہ اصلہ ہی جاتا بائن تن آہم ترجمہ جنا آقا نے ترکیر میں فلاہ سسائی رکھیں چرا چھمچیں کہ ترجمہ جگان میں ترجمہ جے ترجمہ جیے کہ عربی دتان میں تران قرم سے دوسرے مقامات ملکی فلاہ ارجم سمجھیں کہ عربی دتان میں اس کے معنی چاہ لیے جاتے تھے تران قرم میں اس کی تسری دوسرے مقامات ملک کیا فلاہ کی ملک ہمارے ہونے موسیقی موسیقی پانچابی کیوں یعنی کی اوٹھا نہیں رہت ہے لیکن رہتسان رہا پانچوا ہے دینہ دینہ یہ جاہتے ہیں کہ دینہ گھواہ میں کھلا گیا انہوں کو پانچوا نہیں رہا مجھے یہکہ custانس کے لئے دینہ اللہ کہتے ہیں اس نے کھڑیاں نہیں رہتے ہیں جاننا چلائیں نہیں رہی دینہوں کو پانچوا نہیں رہی دینہوں مجھے کا miracle موسیقی نایتا خلاک ہوتے ہیں بسیاری ہمارے ہمارے ہیں سلا کرا دوسرے کے ساتھ نا یہ بھی یہ ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے جہاں ایک پر سنجھتا ہے کہ میری کوئی تیز یہ ہے جو دوسرا لے جیا ہے اس میں یہ کمی ہوتی ہے نا خلا کا معنی یہ ہوتی ہے کہ اس کے یہ تیز لے تو اس کے لئے بھارے پاکو ہوتے ہیں یہ اس میں دالدے ہو تاکر یہ برادر ہو جائیں یہ تھا اب ہمارے اس کے اب خلافہ سر ہو رہا ہری مولاً lowest خرافات میں پڑھیں اب اب درور pandemia اگر اگر دبار تمہاری ضرورتے پوری ہو رہیں ہیں اسے بھی ہوں جن کی ضروریات اس طرح سے پوری نہیں continue مرکز پر wie اگر صدق permitted کارون کے خدانے ہیں کہ ان کو اکھوٹا جائے گا وہ کرتا تو یہ ہوں جائے گا تمہارا کہ جائے گا ضرورت ہے لاؤ جس میں ابھی کنی رات یہ ہوئی ہے اس کی کنی کے پورا ہم کر دیں گے واسنے ہوں جاتا دانا سن آپ اس میں تمہارے ہاتھ یہ پیر پوری ہو جائے گا مرکز میں تو کچھوں نے آئی اس میں واسنے ہوں جاتا دانا سن اتنی اللہ و رتولت ان کنی کنی منہ ہوں ان یہاں بے مہنم میں آسکتا ہے کہ ٹھیکے تم نے اس چیز کا پھر اس چیز کا اطرار کیا ہوا ہے کہ ہم یہ زندگی بسر کریں گے اس واسطے اس مرکز کے احسان کی اتاعت تمہارے کے ساتھ اور دیسے منہ ان کی اگر اگر دیکھیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ موزنے کی زندگی بسر کرو تو پھر تمہیں اس مرکزی اتاعتی کی اتاعت کرنی پڑھیں گے میں نے سنمان المومنین والنظیم اذا ذکراللہ ودلت قلیبوں وَإِذَا تُلِوَتْ عَلَيْهُمْ آیَاتِهُمْ زَابَتْ هُمْ اَمَانِهُمْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَّقْتَرِينَ مومن کو وہ ہیں اِمَّنَ اللَّهُمْ مومن کو وہ ہیں بڑی بات آگئی چاہے ہر چک بالین پر نہ چاہے اب مومن پھر کسے کہا جائے بات جہاں دو تین آیتوں کے اندر آئیت ہے تصمیل اس کی لندی ہے وقت دو تین منت کے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ رب تان رکھنے کے لئے اسے آئندہ درستے خواہ رکھتے ہیں کیونکہ قرآن نے بڑے زور سے کہا اِمَّنَ اللَّهُمْ مومن کو زورتے ہی ہوئے ہیں ساتھ اولی دفاع ہم دیکھیں گے اسے نومن قائم ہوتے ہیں چنہیں کہا گیا ہے آج ہم سیرہ الانقال کی آیت پہلی آیت تک ہی رہے ہیں بیسی آیت سے آئندہ ہم دے دیں گے سب بنا تقبل نمنا امنا کام تکنویل علیم